بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹرانسومیشن میں میں سمیہ رزوان آپ کو ویلکم کہتی ہوں ناظرین کل کے بعد جو صورتحالی اکثر تبدیل ہو چکی ہے اور ظاہر ہے یہ بات ہوئی آئین کا آٹیکل فائیو جس کو استعمال کر کے ڈیبیٹی سپیکر خاسم خان سوری نے تحریک ادم اعتماد کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں اس پر کام اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی جب وزیراعظم نے مختصر خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ صدر کو یہ بھیج رہا ہوں ایڈوائز کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیں اس کے بعد قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا اس وقت سے لے کر اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ آج سپریم کوچ میں سماعت ہو رہی ہے اور سپریم کوچ کا بینچ جو آج سماعت کر رہا ہے وہ اس بات پر سماعت کر رہا ہے کہ کل جو ڈیبیٹی سپیکر نے یہ رولنگ دی وہ رولنگ جو تھی وہ غیر آئینی ہے یہ تمام تر جو نوٹس لیا گیا اسکت نوٹس تھا اور تمام تر جو آپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے لوگ ہیں بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے اور آپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہاں پر موجود ہیں اور اب یہ سماعت کچھ ہی دیر میں شروع ہوگی لیکن سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا جو رولنگ ہے ڈیبیٹی سپیکر کی اس میں سپریم کورٹ انٹروین کر سکتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے کہ کل کا سارا عمل انڈو ہو جائے اور پھر وہ انڈو ہوتا یا نہیں ہوتا اس کے ساتھ نگرہ سیٹ اپ کی جو بات کی جا رہی ہے آج ایک قد لکھا گیا ہے صدر کی جانب سے اور ایک قد عمران خان اور شباز شریف کو لکھا گیا ہے کہ نگرہ سیٹ اپ کے لیے جو نام میں وہ تجویز کیے جائیں اور حکومت نے دو نام دے دیئے ہیں شباز شریف نے یہ انکار کر دیا ہے کہ وہ نگرہ سیٹ اپ میں کسی بھی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے تو اب ہوگا کیا کیا یہ حالات جو ہیں وہ ظاہرے ایک طرح کی جو ایک نارکی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں یا کچھ صورتحال کنٹرول ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ اپنا اس میں کیا کردار دا کر سکتی ہے کہ تمام کل کے فیصلے انڈو ہو سکتے ہیں ان تمام در سوالات کے جوابات کرنے کی کوشش کروں گی میرے پینلس میرے ساتھ موجود ہیں کراچی سٹوڈیوز سے ہم آئے ساتھ ہیں نظیر لغاری صاحب سینئر صحافی ہیں تذیعہ کار ہیں بول کیڈٹ انشیف ہیں ان کو ہم ویلکم کہیں گے اور بیوریٹ اسلام آباد غلام مرتضہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے جسے ریٹائر شایخ عثمانی صاحب مائے ساتھ ہیں ان سے ہم ذرا ماہرانہ قانونی رائے لیں گے جو سوالات ہم اٹھا رہے ہیں کل سے ذرا پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں شایخ عثمانی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر اب جو بات کی جاری ہے ظاہرے جو آج سپریم کورٹ اس کو نوٹس پر سماعت کر رہا ہے جو کل ڈپری سپیکر نے رولنگ دی کیا اس رولنگ پر سپریم کورٹ انٹروین کر سکتا ہے دیکھیں سپریم کورٹ یقیناً کر سکتا ہے چونکہ اگر کوئی چیز آئین کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ کے پاس ہمیشہ یہ حق ہوتا ہے کہ وہ انٹریفیر کرے اور اس چیز کو صحیح کر دے حالانکہ یہ صحیح ہے کہ آئین کے مطابق جو چیزیں کے اسیبلی میں ہوتی ہیں اس میں سپریم کورٹ انٹریفیر نہیں کرتی لیکن اگر کوئی چیز سرہ سر انکانسٹیوشنل ہے تو سپریم کورٹ کو ہر حق حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ انٹریفیر کرے حجر شایخ صورت صاحب یہ تو ایک بات ہو گئی اب جو سماعت ہو رہی ہے اس میں ہوگا کیا کہ جو آرٹیکل فائف ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے گی وہ قد جس پر بات کی جا رہی ہے کہ ساری ملکی سلامتی کی بات ہے وہ قد بھی مانگا جائے گا کیا کیا مانگا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے لیکن جس طریقے سے ڈپٹی سپیکر نے برخواست کر دی ان کی ووٹنگ وہ طریقہ جو تھا اس کا کوئی جواز نہیں تھا نہ ان کے پاس کوئی پروف تھا صرف ایک آرٹیکل فائف کو کہنا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل فائف تو ایک ہر انسان کے لیے سڑک بھی جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی ہے وہ کہ آپ کو لائلٹی ہونے چاہیے اپنے ملک کے ساتھ آپ اس کو یہ بیس نہیں بنا سکتے کہ کسی کو قددار بنا کر دیں غدار ڈکٹیر کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو پروف لے کے آنا ہوتا ہے ایسے کھڑے کھڑے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ غدار ہیں تو اس بیسس کو بنا کر کے ڈپٹی سپیکر صاحب نے جو ہے وہ برخواست کر دیا اور جبکہ انہوں نے یہ موشن ایڈمٹ کیا تھا لیو گرانٹ کی تھی پچیس تاریخ کو اگر ان کو پاس کوئی ڈاؤٹ تھا ان کے دماغ میں یا ان کے ذہن میں ان کو چاہیے تھا کہ پچیس سے پہلے انویسٹگیشن کر کے پچیس کو ختم کر دیتے اس کو پھر وہ کاؤزی جو کاروائی ہوتی عدالتی کاروائی ہوتی رہتی ایک دفعہ انہوں نے لیو گرانٹ کر دی ایڈمٹ کر دی اس کے بعد ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا کہ جو لوجیکل ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس کا ہونا لازمی تھا اچھا صاحب ایک اور چیز کل سے آرٹیکل چھے کی بھی بات کی جاری یہ دونوں طرف سے بات کی جاری یہ غداری پر آرٹیکل چھے یعنی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور پوزیشن کی جانب سے بھی آرٹیکل چھے کا اطلاق کیسے ہوتا ہے آرٹیکل سکس وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کانسٹیوشن کو سبورٹ کرتا ہے یا ایبروگیٹ کرتا ہے یا کوئی ان کانسٹیوشنل مینز استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی ہوگی ساتھ کاروائی ہوگی تو وہ ایک الگ چیز ہے اور غداری ڈیکلیئر کرنا ایک الگ چیز ہے غداری سے کوئی تعلق نہیں وہاں پر تو صرف یہ ہے کہ اگر کوئی آرٹیکل سکس جو کانسٹیوشن کے سابقیس جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس میں آرٹیکل سکس کا اطلاق جو اگر کسی پر نہیں ہوتا کیونکہ یہاں سبورشن کی بات نہیں ہے یہاں پر جو مین چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے آئین کے خلاف کام کیا ہے آئین کے خلاف تو بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ وہ سبورشن ہے میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہوگا جستر صاحب یہ کیا ابروگیشن نہیں ہے کیا یہ سبورشن نہیں ہے اور کیا یہ آئین کو آئین کو جو ہے وہ توڑنا نہیں ہے جب آئین ایک بزنس آئین دیتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے جس کے آپ نے نشان دیکھیں اور جو آپ کا سب سے بڑا ادارہ ہے ریاست کا وہ اپنا اجلاس کر رہا ہے اور وہ آئین کو آئین کو سریحاں ایک طرف رکھ کر وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر رہا ہے اور اس کے بعد جو سٹھیریز بن رہی ہے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بعد وہ تو سارے کے سارے واقعات غیر آئینی یعنی اگر ووٹنگ کے بغیر جو ہے وہ اور کاروائی نہیں ہو سکتی تھی تو ووٹنگ نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے آئین سے یہ سوٹ کیا گیا پھر اس کے بعد وزیراعظم وزیراعظم نہیں رہتے یا رہتے اس کا کوئی نہیں ہے لیکن جب یہ کیا گیا تو وزیراعظم وزیراعظم نہیں رہے پھر انہوں نے جا کر باقعدہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا جبکہ ہاؤس میں تو ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا اور ان کے خلاف ووٹنگ نہیں ہوئی پھر اس کے بعد جو یہ معاملہ چلا گیا آئین صدر میں آئین صدر نے فوراً جبکہ اس کو تالیس گھنٹے میں فیصلہ کرنا ہے پھر بھی اس نے فوراً کر دیا کیا یہ سارا کا سارا جہاں سے انیشیٹ ہوا جناب حواد چودری سے پھر قاسم سوری سے پھر وہاں سے عمران خان اور پھر وہاں سے ڈکٹر آرہ فلوی کیا ان سب نے مل کر آئین کو سوٹ آئین کو ایبروگیٹ نہیں کیا ہے نہیں دیکھیں ایبروگیشن ایک الگ چیز ہوتی ہے ایبروگیشن کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آئین کو نکال کے باٹ پھینک دیں جیسے کہ جناب یاری یہی صورتیال پیدا ہو چکی ہے اس وقت تو یہی صورتیال کوئی وزیراعظم نہیں ہے اس وقت تو یہی صورتیال کوئی وزیراعظم نہیں ہے اس لیے کہ آئین کے ادارے نے فیصل نہیں کیا قومی سمبری نے فیصل نہیں کیا بہرحال آپ اشار کرو میں معذرت کے ساتھ دیکھیں اگر کوئی فوجی جنرل آتا ہے وہ آئین کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے جس طرح مشرف نے کیا تھا یا یوک خان نے کیا تھا یہاں پہ ایسی بات نہیں یہاں پہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے آئین کے کسی خاص کی وائلیشن ہوئی ہے اب اس وائلیشن کے لیے جو طریقہ ہے آئین قانون میں وہ یہ ہے کہ آپ جائیں سپریم کورٹ میں جس طرح لوگ گئے ہیں بھی پاپلیشن والے اور سپریم کورٹ اشکریں کہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے اور سپریم کورٹ اس پہ کریکٹیو میجرز دے سکتی ہے مثلا اس مقصد جو یہ ابھی ہوا ہے جو سپیکر نے غلط جو رولنگ دی ہے اس پہ سپریم کورٹ اس کو سپینٹ کر سکتی ہے اس کو سسپینٹ کر سکتی ہے سرگینی کے انڈو ہو سکتا ہے یہ فیصل آپ کہہ رہے ہیں انڈو ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں جی جی سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ سیٹ سائٹ کر دیتے ہیں یہ غلط جوافتہ اسے سے ہم سیٹ سائٹ کرتے ہیں ساری چیزیں سوڑی بیکٹو نورمل سر لیکن دونوں فریخین کو سنا جائے گا پورا ایک پوسز ہوگا جی جی وہ تو سپریم کورٹ سنے گی نا سپریم کورٹ دونوں سائٹ کو سنے گی جناب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسی کوٹ میں کسی ثابت کیے بغیر کیا ایک سو چوہتر اس پارلیمنٹ کے جو سب سے معزز ترین ارکان ہیں اور چونکہ سب سے سپریم عدارہ پارلیمنٹ ہے تو کیا پارلیمنٹ کے ایک سو چوہتر یا اس سے زائد ارکان کو ایک شخص کی انفرادی فیصلے کے تحت غدار کرا دیا جا سکتا ہے نہیں وہ تو میں نے آپ سے شروع سے کہہ دیا جا کہ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو غدار کرا دیتے ہیں اس کا کہیں آئین آئین کے تحت آپ کسی کو غدار نہیں ترکہ سکتے یہ اس کا ایک الگ پروسس ہوتا ہے غداری کا اس کے خلافہ پیس کریں انفیسٹیکیشنز کریں اس کے بعد غدار ڈیکلیئر کریں اور اس کے ساتھ پارلیشمنٹ ہماری پینل کوڈ میں موجود ہے غداری کی تو وہ چیز الگ ہے یہاں پہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے آئین کی وائلیشن ہوئی ہے آپ نے بہت کلیئر کر دیا ہے ایک اور چیز جسیسا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے کہا یہ انڈو ہو جائے گا صرف انڈو ہوگا یعنی کہ اگر فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یا پھر وہ لوگ جنہوں نے آئین کی وائلیشن کی ان کی خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے وہ تو گورمنٹ پر ڈیپینڈ کرے گا جو گورمنٹ ہوگی اس کے پاس فیلال تو کوئی گورمنٹ ہی نہیں ہے نا سر وہ پھر ایگزیکٹیف جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کے خلاف کیا کاروائی کرنی ہے پاکستان پینل کورٹ کی طرح تو کاروائی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان پینل کورٹ کو ریفر کرے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں سپریم کورٹ مطابق تھا کہ نہیں تھا اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ آئین کے مطابق نہیں تھا اس کو سسپینڈ کر سکتی ہے اگر ٹیمپریریلی یا اس کو ختم کر سکتی ہے سیٹ ایسائیڈ کر سکتی ہے اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف کیا کوئی کاروائی ہو سکتی ہے وہ پھر ایگزیکٹیف جو حکومت ہوگی وہی کاری کاروائی کر سکتی ہے ٹھیک ہے کافی کلیر ہو گئے سارا معاملہ ہوا ایک بہرانی کیفیت ہے ظاہر ہے جو بھی کچھ ہو گیا اور آگے کے معاملات کس طرح چلنے سب کی نظریں سپریم کورٹ بنائیں کہ سپریم کورٹ جو کرے گی اس کے بعد جو فیصلہ آتا ہے پھر آگے معاملات لگی چل جائے گا لیکن حکومت جو کہ اب نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جو فیصلے آ رہے ہیں کہ ابھی نگرا سیٹ اپ کی طرف جائیں سب کچھ چھوڑیں اور آگے بڑھیں آپ کے پاس کیا قبریں ہیں معاملہ ہیں معاملہ کس طرح سیٹ ہو رہے یا نہیں سیٹ ہو رہے لیکن اس ساری صورتحال میں جب اس طرح کے دو غیر آئینی اقدامات حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں قومی اسمبلی میں ایک تو یہ کلیر کٹ وائیلیشنز ہے آئین کی کہ آپ جب بھی کسی وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کا دین مقرر ہو جائے اس دن اس کے خلاف ووٹنگ ہونا ہر حال میں لازمی ہوتا ہے یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تک اجلاس کو ملتوی کرنا یا کچھ بھی اس کے حوالے سے کیا جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں کیا گیا کال سے پہلے پرسوں کے روز مشابرت کے لیے ٹانی جنف پاکستان کو بلائے گیا ان سے پوچھا گیا کہ اس کو ڈلے کیا جا سکتا ہے تو ان کا واضح دو ٹوک جواب تھا کہ اب تمام کے تمام آپشنز استعمال ہو چکے ہیں اور اب اس کو ڈلے نہیں کیا جا سکتا کل ہر حال میں کاؤنٹنگ ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد کچھ آپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ بقیدہ ٹانی جنف پاکستان نے بتایا تھا لیکن اس سے پہلے ہی یہ ایک سوال لے لیا گیا جناب فواد چودری صاحب کی جانب سے اور پھر اسی سوال کے اوپر آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے آرٹیکل فائیو جو تھا اس کو خودی منصف خودی درخواستگزار خودی جاجے خودی انویسٹگیٹر اس سارے کردار قاسم سوری صاحب نے اپنے پلے میں ڈال لیے اور ایک سوال کے بنیاد پہ انہوں نے تمام کی تمام اپوزیشن کو اس کا اگرداری کا مرتقب قرار دیا آرٹیکل فائیو کا اور اس کے بعد انہوں نے سمجلی کا اجلاس مرتبی کر دیا اور ساتھ اس کے تحریک اعتماد بھی مسترد کر دی اب ان کے انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے وہ نہیں کر سکتے تھے کانسٹیوشن میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کانسٹیوشن کے حوالے سے ان کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی پہلی ذمہ داری تھی کاؤنٹنگ کروانا دوسری ان کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ اگر ایسی کچھ چیز اپوزیشن کی جانب سے حکومت کی جانب سے سامنے لائی جاتی تو وہ فوری طور پہ اس کو کوئی کمیشن بنانے کی بات کرتے پارلیمنٹری کمیشن تشکیل دینے کی بات کرتے کہ اس میں ہم ٹھیک ہے فاروق عبیب صاحب مہاری صاحب کر رہے ہیں فاروق عبیب صاحب ظاہر جتنے بھی ماہر قانون ہیں وہ یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی وائلیشن کی گئی ہے تو کیا نہیں سوچا تھا آپ لوگوں نے کہ یہ سب کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے یہ آگے جا کے مزید پیچیدہ ہو جائے گا نہیں یہ قطن آئین کی وائلیشن نہیں ہے معاملہ سپریم کورٹ سن رہی ہے تمام جائلوں کا جائلہ لے لیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کا آٹیکل سی نائن بی نائن بی کسی کانسیٹوشن کا حصہ ہے جو کہ اسیمبلی کی پرسیڈنگز ہیں اسیمبلی کی جو رولنگز ہیں ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اسی آلہ عدلیہ کے اندر وہ ایسی مسالیں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے سپیکرز کی رولنگ کے معاملے پر رسٹرینڈ شو کی ہے ابھی حالیہ دنوں میں اسرامباد ہائی کورٹ میں یہی آپوزیشن کیسے کے دیتی تھی اسرامباد ہائی کورٹ نے وہاں پر جو پارلیمنٹ کی پرسیڈنگز تھی اس پر اسرامباد ہائی کورٹ نے تقل اندازی کرنے سے حوالے سے انہوں نے رسٹرینڈ شو کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیرونی سازش ہوئی امریکہ کے جانب سے جو ان کی ملاقاتیں ہوتی نہیں جو اس خیرت خط کے اندر چیزیں آئیں چاہے قومی سلامتی کی کونسل کا اجلاس ہو چاہے قومی ساملی کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا معاملہ ہو جو ان کے مطالبے پر بلایا گیا وہاں سے یہ بھاگ کے اس میں رجیم چینج کا ذکر کیا گیا ہے تو ان کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ بڑا واضح ہے تو فروغ صاحب یہ سب کچھ ثابت کرنا پڑے گا عدالت میں وہ قد بھی پیش کرنا پڑے گا پھر تو تو ساری بات ہے اب اگر ان کا شعور ہی جینے سامنے آج دنیا دی طور پر ان کا ایک مطالبہ تھا کہ جناب الیکشن ہونے چاہیے فریش منڈیٹ آنا چاہیے پرائیم منسٹر تو اقتدار کے ساتھ چپکے نہیں رہے انہوں نے تو جو ہے وہ فوری طور پر سملیہ تحلیل کی ہیں نوے دن کے اندرہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے فریش الیکشنز ہونے ہیں آئین آئین کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں جو آگے یہ کہتا آئین کی تو یہ آرٹیکل تریسر ٹھیکی سر شایخ عثمانی صاحب ایک بہت معتبر نام ہے ابھی انہوں نے تھوڑی ہی دیر پہلے ایک کہا کہ وائلیشن ہوئی آئین کی اور سپرین پروٹ اس پر انٹیوین کر سکتی ہے وہ ایک ان کا اپنا دیو ہے ان کا اپنا دیو ہے چیزوں کو دیکھنے کا میں ان کے بیو تو خاص سیکری نہیں کرتا جی مرتضی فرق حبیب صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گا جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ وائلیشن نہیں ہے اور پروٹیکٹڈ ہے تمام کاروائی اگر یہی سچویشن آپ کے ساتھ کسی وقت ہو جائے کہ آپ اپوزیشن میں ہو اور وہاں پہ سپیکر جو ہے وہ گورنمنٹ کا بیٹھا ہوا ہو وہ کوئی یعنی کہ اتنا اختیار کھلا ہو گیا ہے کہ وہ جس کو جو چاہے ادھر ہی ایک سوال اٹھے اور اسی سوال کے اوپر اس کے خلاف وہ چار شیٹ جاری کر دے وداوٹ انی انویسٹیگیشن وداوٹ انی پارلیمنٹری کمیشن اور اس کا جہزہ لیے بغیر دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ ایفینڈ بٹس ہوتے ہیں اب ایفینڈ بٹس مجھے بتائیں کومی سلامتی کاؤنسل جو ہے جس میں تمام اداروں کے سربراہان جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اس سے بڑا فورم کیا ہوگا جو اپنے حلامیوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے معاملات کے اندر انٹرفیننس ہوئی ہے اس کو ڈیمارچ کیا جائے پاکستان ڈیمارچ نہ سلیمیاں کرتا ہے بلکہ وہاں پر جو ہمارے سفیر ہیں وہ بھی وہاں پر امریکہ میں بھی ڈیمارچ کرتے ہیں اتنی بڑی بلیٹنڈ انٹرفیننس کیا ہو سکتی ہے فرق خبیم صاحب آپ سمجھتے ہیں فرق خبیم صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سفیشنٹ ریزن ہے کہ نیشنل سیکریٹی کونسل اگر کسی بات کا ریزوریشن میں نے آپ کا سوال سن لی آپ محط کی سوال کو تبارہ دو نہیں نہیں میں اور بات کر رہا ہوں اگر نیشنل سیکریٹی کونسل یہ سر سماعت بھی شروع ہو چکی ہے ابھی تو لغاری صاحب سوال کر رہے ہیں ذرا وہ بھی لے لیں فرق صاحب جی جی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ کیا اس کو کوڈ کارڈر سمجھا جائے جو نیشنل سیکریٹی کونسل کے کاروائی ہے اس کو یہ سمجھا جائے یہ کوڈ کارڈر ہے اور 174 سے زیاد ارکان جو ہیں ان کو جو ہائٹریزن کا مجرم گردانہ جائے نہیں دیکھیں آپ 174 ارکین کو جو ہے وہ ہائٹریزن کا نہیں گردان نکھتے لیکن جو لوگ اس سازش کو لیڈ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ دون جانے نہ جانے میں اس کا حصہ بن کے نا اب میرا بنیادی سوال آئی کا آپ سے بھی ہے مجھے یہ بتائیں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے ہیں اور وہ جا کر ضمیر جاکے ان کے نوٹ دیکھ کر آرٹیکل 63 یہ ایک آئین کی خلافردی نہیں ہے اس کے اوپر کیوں سب کی زبانیں خاموش ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بی سیٹ کریں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ ایک بات تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ سپیکر یہ عادر دیتے ہیں اگر آپ کو کون اسمبلی ہیں کہ جناب آپ اٹھیں یہاں سے اور اپوزیشن کے دو ارکان کو ہاؤس میں یا ہاؤس کے باہر قتل کر دیں اور اس پر عمل ہو جاتا ہے چونکہ رولنگ آگئی ہے تو یہ رولنگ جو ہے اس کو مانا جائے گا یہ قانونی ہے اور آئین کے تحت ہیں نہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے بنیادی طور پر جو بات ہو رہی ہے اصل میں دیکھیں ہم بیٹھ کے ہمارا دل کرتا ہے ہم بات کر رہے ہیں پرسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ پرسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ رن بائے سم بزنس آف رولز جو بزنس آف رولز ہیں ان رولز کے تحت پرسیڈنگز آف پارلیمنٹ چلتی ہیں اس قانونی کے تحت چلتی ہیں اس قانونی کے دائرہ کار میں کوئی بھی عمل ہوگا کوئی بھی رولنگ ہوگی تو اس کو پروٹیکشن حاصل ہے آرٹیکل سسی نائن کے تحت اب قتل کرنے کا تو معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سبھی ذکرے حیرانہ ہی نہیں ہے نہ وہ بزنس آف رولز کا ایسا ہے تو کیا مزیکہ کے اس باتے کا اچھا ایک چیز فاروق حبیب صاحب اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ سارے معاملے کو انڈو کر دیا جائے پھر آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کوئی سارے معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں ابھی بکلا جو ہے وہ دلائل پیش کریں گے اس حوالے سے اور بڑی دیٹیلڈ کوچینٹ ریزنز جو ہیں وہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نے اپنی کل کی رولنگ کے اندر جو ہے وہ لکھی ہے جو کہ ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں جسٹیفائیڈ ہیں آئین کے داراکار کے اندر ہیں اب جو ہے وہ انتخابات ہونے اس ملک کے اندر اور اپوزیشن جماعتوں کا اب ہم انتخابات سے بھاگنے نہیں دی گئی سارے شہباز شریف تو کہہ رہے وہ کسی مشاہدت کا حصہ نہیں بنیں گے نگران سیٹ اپ میں تو پھر کیا ہوگا نہیں نہیں وہ نگران سیٹ اپ کا پورا سیسٹم موجود ہے وہ پچھلی بار بھی نہیں یہ بنے تھے وہ پورا ایک پارلیمنٹری کمیٹی بن سکتی ہے اس کے بعد معاملہ ایلیکشن کمیشن میں جانا ہے وہ پورا طریقہ کا نگران سیٹ اپ کا سائن کے اندر جا ہے وہ درد ہے اس پر کوئی برایولم نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اب تین سو بٹالیس کا ایوان ختم ہو چکا ہے جس کو انہوں نے سازشوں کے ذریعے استعمال کر رہے تھے اب بائیس کروڑ کا عوام کا میدان لگا ہوا ہے وہاں یہ گوڑا ہے یہ گوڑے کا میدان ہے پتہ جال جائے گا کس میں کتنا دم ہوں لیکن آپ نے یہ سب کو سوچ کے فیصلہ کیا ہوگا سارے چیزوں کو آپشنز کو زیرے غور لائیں ہوں گے اس کے بعد یہ ساری پروسیڈنگ ہوئی ہوگی جو کل ہوا تو یہ پتہ ہوگا کہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے نہیں دیکھیں مریاندی طور کے پر میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ہم بڑے بات ہیں اس حوالے سے کہ جو بزنس آف اسیمبلی ہے اور جو پروسیڈنگ آف اسیمبلی ہے وہ آئین کے آرٹیکل سکسی نائن کے تحت پروٹیکشن حاصل ہے اور کسی بھی معاملے میں پہلے عزلیہ نے کسی معاملے میں اس کو جو ہے وہ ریسٹرینڈ شو کی ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں تو یہ آرٹیکل سکس کی باتیں کیوں ہو رہی ہے فاروق حبیب صاحب آرٹیکل سکس پہ پہلے آرٹیکل فائیو بھی ہے نا تو آرٹیکل فائیو کا استعمال ہوا ہے تو اس وجہ سے روکا گیا ناکام بنایا گیا اس کو ٹھیک ہے شکریہ آرٹیکل فائیو بھی پڑھے نا ہاں بالکل صحیح ہے پہلے آرٹیکل فائیو کی تشریح کی جائے گی اس کے بعد پھر اس پہ بات کی جائے گی بہت شکریہ رہنمہ تحریک انصاف فاروق لغاری صاحب اب یہ لکھ یوں رہا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ سوچ چکی ہے کس نے آگے کیسے چلنا ہے کیا معاملہ کرنا ہے اور ہر طرح کی سچویشن سے شاید یہ نمٹنے کے لئے تیار ہے چاہے کچھ بھی ہو سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو واقعات ہوئے ہیں اس میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا سب وٹ کیا گیا سسپینڈ رکھا گیا اور اس کو ابائنس میں ڈال کر یہ کاروائی کی گئی ہے یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ ماورہ آئین ہے سر ایبروگیشن کی بات تو مانی نہیں رہا نا کوئی نہیں مان رہے ہیں یہ ایک جسٹس شاید قسمانی یا فروح حبیب یا ان کے ماننے سے تھوڑی ہے مسئلہ یہ ہے کہ آئین کو سب نے پڑھا ہوا ہے آرٹیکل فائیو کہتا ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کو آپ ہورڈ کرے آئین کا رسپیکٹ کرے اور آئین کے مطابق چلے یہ تو آرٹیکل فائیو کہتا ہے یہ کہاں ثابت ہوا گیا ایپوزیشن نے آرٹیکل فائیو کی خلافرزی کی ہے تو آب اچھا نہ صرف یہ کی بلکہ انہیں آرٹیکل فائیو کی خلافرزی ثابت نہیں کی بلکہ یہ بھی کیا کہ آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کر دی کاروائی یہ کہے گی ان کو غدار کرا دے دیا گیا اور ہاؤس کو توڑ دیا گیا اور اجلاس کو اور اس کے بعد اسمبلی کو توڑ دیا گیا اور پھر صدر نے اس کو مان بھی لیا اب یہ سارے اقدامات کرنے والے جس ترتیب سے کیے گئے اسی ترتیب سے یہ سارے کے سارے چار ارکان جو ہیں چار افراد جو ہیں چار شخصیات جو پہ ہیں یہ آئین کے ابلوگیشن سبورجن سسپینشن اور پوٹنگ این اب آئینس جو ہے اس کے وہ ہیں یعنی انہوں نے یہ کیا ہے اب اس پر کوڑ نے فیصلہ دینا ہے نا اچھا یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوڑ جو ہے آئین کے الفاظ کی روح کے برعکس کو فیصلہ دے سکتی ہے ظاہر ہے مجھے ظاہر ہے میں کوڑ سے یہ نہیں رکھتا ہوں اور اس وقت کوئی نہیں آئے کہ آپ کوئی اوپر کوئی خوجی مارشلہ لگا ہوا ہے اور آپ اس کے تحت کرتے ہیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ چلیں بھی ہو گیا ہے کیونکہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے چلو نظریہ ضرورت جو ہے اس کو کرتے ہیں اور جسٹس منیر کی روح کو زندہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چھیک ہے جو گزر گیا سو گزر گیا جو ہو گیا سو ہو گیا میرے خیال میں یہ بھی نہیں ہے کالیفان قادر صاحب جو مثال پیش کر رہے تھے کہ جناب وہ تو بدترین حالات میں ہمیں تو مذہب نے بھی اسلام نے بھی اور قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر شدہ تو اب بھوک اور کچھ نہ ملے تو سور کا گوش بھی کھا سکتے ہیں تو میں نے ان سے عرض کہتا ہے کہ روست کرتے وہ نہیں کھا سکتے ہیں نہیں کہ روست کریں اور پھر اس میں مسالے ڈالیں اور مزہدار بنائیں اور پھر کھانا شروع کرتے ہیں نہیں ہے ایسا اگر آئین کا آپ نے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو سوچا بھی ہے تو تمام کانسیوکینسز کو بھی سوچنا ہوگا ایسے نہیں ہے کہ آئین کا سبرزن ہو جائے اور ہم کہیں کہ جی نہیں ہوا ہے آئین کو جو ہے اپروگیٹ کر دی جائے ہم کہیں کہ نہیں ہوا ہے ایسا نہیں ہے آئین ہو چکا ہے اس وقت ملک جو ہے سرزمین بے آئین ہے اور اس وقت کوئی حکمران نہیں ہے قیاس ہے اور انارکی ہے انارکی موجود ہے اس وقت صحیح اب اس انارکی سے نکلیں کیسے کیونکہ اسی آئینی صورتحال پہ جو اس کو نوٹس کیس کی سماعت ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینج اس کی سماعت کر رہے ہیں اچھا ایک جانے تو موتوزہ یہ صورتحال ہے کہ ظاہر ہے اب اس کے سارے آئینی جو پرسپیکٹرز ہیں ان کو دیکھا جائے گا سپریم کورٹ دونوں فرقین کو سنے گا اور پھر ظاہر ہے اس پر آگے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا لیکن ایک جانب یہ معاملہ ہے دوسرے جانب یہ معاملہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ سارے معاملات آگے الیکشن کی طرف لے کے جا رہی ہے تو یہ بہرانی کیفے سے نکلنا کتنا آسان ہوگا اور خاص طور پر شہر اقتدار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کیا کیفیت دیکھتے ہیں لوگوں کی دیکھیں سب سے اس وقت جو نظریں ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اس سیچویشن میں جب اس طرح کے اقدامات غیر آئینی اقدامات کیے جائیں تو سب سے اہم اور سب سے بنیادی ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان پیچھے بھجتا ہے جو ایسے حالات سے ملک کو نکال سکتا ہے تو تمام کے تمام کال جو آرڈر جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وہ بڑا اہمیت کا حامل تھا اس میں صدر پاکستان کو بھی اور وزیراعظم کو بھی منع کیا گیا تھا کہ آپ کوئی بھی اختیار اپنا استعمال نہیں کر سکیں گے تا وقت ہے کہ اس کی منظوری آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے نہیں لے لیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ صدر عارف علوی نے رات دوبارہ ان کو وزیراعظم امران خان جب وزیراعظم نہیں رہے تھے تو انہیں دوبارہ سے انہیں وزیراعظم نگران وزیراعظم تین دنوں کے لیے انہوں نے ان کو نامزد کر دیا تو بات یہ ہے کہ انہیں وزیراعظم جب کہا گیا ہے تو ہے نا کہ جب ٹو ٹوینٹی فور کا معاملہ ہے جب تک کہ نگران سیٹ اپ نہیں آتا اس وقت تک تین دن یا پھر سات دن کا ٹائم تو ہوتا ہے نا کہ رہیں وہ اپنے اودے پر وہ تو استفادہ دینے کی صورت میں ہے استفادہ نہیں دیا نا انہیں وہ اگر استفادہ دینے تو یہ صورتیں حال پہ دیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب کہہ دیا ہے کہ آپ اس وقت تک کوئی نئے کوئی آرڈر کوئی بھی جاری نہیں کر سکتا جب تک سپریم کورٹ جو ہے ان کو ہدایات نہ دے تو یہ تھا کہ اس میں صدر پاکستان تو موجود ہیں ریاست کے سربراہ موجود ہیں تو امبریلہ تو ہے کانسٹویشن کا اوپر تو اس طرح سے انہیں آج یہ پیش کر دیتے وہاں پہ کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں دیو کنسلٹیشن سپریم کورٹ وہ اس کے اوپر کسی کو بھی لگا دیتے یہ خان صاحب کوئی لگایا ہے انہی کوئی لگا دیتے تو یہ بھی چیز ہے اور ابھی سپریم کورٹ پاکستان میں آ گئے ہیں دلائل دینے کے لیے بابر آوان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمین نواز اور بتردہ اپوزیشن جو ہے ان کی جانب سے بھی آج یہ درخواست کی جاری ہے کہ اس حوالے سے فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور اس کی سماعت جو ہے فل کورٹ کرے تو ابھی سماعت ابتدائی سماعت ہے یہ کل کا جو آرڈر ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا سپیکر کی رولنگ اور اس کے بعد پھر سٹیپ بھائی سٹیپ یہ چیزیں کل کا ایجنڈا کیا تھا ایجنڈے کو کس طرح سے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق فالو کیا جانا تھا اور کس طرح سے اس کو فالو نہیں کیا گیا اور کونسی چیز زیادہ کی گئی کونسی چیز جو کرنی تھی وہ نہیں کی گئی تو اس کا تعین جو ہے وہ کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں جن کے ساتھ ہماری کل بھی بات ہوئی ان کا تو سب کچھ اب سپریم کورٹ کے اوپر ہی ہے لیکن اس میں سے جو آنڈو ہونے والی چیز ہے بینگ ای سٹوڈنٹ آف لا آنڈو ہونے والی چیز وہ ڈیپٹی سپیکر کا اس طرح کے جو رولنگ دینا ہے وہ آنڈو ہونے والی ہے اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اگزیمن کر رہا ہے اور وہ آنڈو کرے گا اس کو باقی سیاسی پارٹیاں آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے تو وہ پہلے بھی تیار تھی اب بھی تیار ہوں گی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان وہ جو جس طرح سے کونسٹیٹوشن کی غیر آئینی اقدام جو ہے اٹھایا گیا ہے اس کو اگر آنڈو کر دیتی ہے تو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حال ہو جائیں کہ بے شک اس کے ساتھ ٹائم فریم دے دے کہ تین مہینے کے بعد الیکشنز کا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا ٹائم فریم دے دے تو سیاسی پارٹیاں الیکشنز سے گھبراتی دیں ٹھیک ہے یہ سارا موٹی کہہ ذرا بات کرتے ہیں تلال چودری صاحب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رینما ہماری ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تلال چودری صاحب بہت شکریہ اب ظاہر سارا موٹی سپریم کورٹ چلا گیا ہے آپ لوگوں کتنی امید ہے کہ سپریم کورٹ حق میں فیصلہ دے گی آپ کے دیکھیں اس میں تو کوئی امید کی کمی نہیں ہے اور اگر اس طرح بلیٹنٹ قسم کے غیر آئینی اقدام پہ بھی کوئی سزا جزا نہ ہوئی یا وہ ریورس نہ ہوا تو اس طرح تو جو بھی کل آ کر اسیمبلی میں سپیکر اور ڈپری سپیکر بن کے بیٹھ چائے گا یا وزیراعظم بن جائے گا وہ جو چائے گا وہ چائے گا وہ کرے گا تو جب چائے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس بلک کو کسی بہران میں دکھیل دے تو میرا خیال ہے یہ تو مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ایسے غیر آئینی اقدام اور یہ اسی طرح کا اقدام ہے کہ بغیر آئین کی کتاب کو دیکھے اپنی ذات کے حوالے سے ایک نیا قانون نکال کر وہ قوم کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ دو سو فیصد امکان ہے کہ سپریم کورٹ سک آج ایسا بھی دے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا دیکھیں یہ معاملہ الیکشنز میں جانے کا نہیں ہے ہم تو الیکشنز میں جانے کے لیے پہلے سے تیار ہیں اور بڑی دیر سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مگر معاملہ الیکشنز اس طرح ہوں گے تو کل آنے والے مستقبل میں اس کا مطلب ہے سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیراعظم جس کے جو مرضی کرتا پھرے یعنی جو دل چاہے رولنگ دیں جو دل چاہے وہ کیا کہتے ہیں اسیملی کا حال کریں یہ ایسا ممکن نہیں ہے اور اس سے بعد عمران خان ابھی بھی ایک وزیراعظم بنے بیٹھے ہیں وہ اگلے دس پندرہ دن میں اور گینہ ہی نہیں اقدام کر دیں گے تو یہ والی حوصلہ اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی جا سکتی اس کو ہر صورت آئینی طور پر ایک دفعہ ریورس ہونا ہے اور ان لوگوں کو کانسیکونسز ایک دفعہ فیس کرنے پڑیں گے نہیں تو مستقبل میں جو بھی سپیکر ڈیپٹی سپیکر وزیراعظم آئے گا وہ اپنی منمرضی کرے گا آئین کی پرواہ نہیں کرے گا اچھا تلال چاہدری صاحب چلیں فیصلہ جو بھی آتا ہے ہم اس پر بات نہیں کریں اگر تو جانا تو ہے الیکشنز پر اور الیکشنز پر جانے کے لیے ظاہر تیاری ہوتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی آپ نے کہا ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے فریش الیکشنز ہوں فریش الیکشنز جانے پر صورتحال جاتی ہے تو مسلم لیگ نو کی کیا تیاری ہے دیکھیں ہم آل ریڈی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فریش الیکشن ہونا چاہیے پچھلا مینڈٹ جالی بھی تھا اور پچھلے مینڈٹ کے بعد نہ پاکستان چل سکا ہے نہ غریب کا چھولہ چل سکا ہے سو الیکشنز میں تو ہم یہ ایک ان لوگوں کو تبدیل کر کے ایک الیکشن کا محول بنانا چاہتے تھے ایک ایون پلینگ فیلڈ بنانا چاہتے تھے کہ سب لوگ ایک پیر انٹ فری الیکشن لڑ سکے سو وہ الیکشنز کی گراؤنڈ بنانے کے لیے یہ ایک گورنمنٹ ان کو تبدیل کیا جا رہا تھا مگر جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے تو ظاہر ہو گیا ہے کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے الیکشن لڑا جاتا تو وہ کبھی بھی فیر انٹ فری نہ ہوتا تو اب تو ان کو بدلنا پہلے زیادہ ضروری ہے تاکہ فیر انٹ فری الیکشن تک پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہو ہی نہ الیکشن میں نہیں پی ٹی آئی ضرور ہو مگر پی ٹی آئی آپ یہ دیکھنی جئے گا نا یہ والی حرکتیں نہ ہو غیر آئینی کال اٹھا کر کوئی اور غیر آئینی اقدام کر دیں گے تو یہ ایک آئینی اوٹو پر ایک ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آئین کو اپنی ذات کے لیے اور اقتدار کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ان کا محاسبہ آئینی طور پر ہم عدالت کے پرو کر رہے ہیں اس کے بعد سیاسی آپشنز بھی ہمارے پاس ہیں اس طرح یہ مولک اور نظام نہیں چلنے دیکھیں آرٹیکل سکس کی بات کیوں کی جاری ہے آرٹیکل سکس کیسے یہاں پر ہوگا دیکھیں اگر عدالتِ آلیا کہتی ہے کہ یہ ایک آئینی طور پر غلط اقدام کیا گیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سپیکر کی منصف پر بیٹھنے والے کس طرح پورے پاکستان کے نمائندوں کی رائے اور آئین کی کتاب سے ہٹ کر اپنی ذات اور اپنی وفاداری صرف لیڈر سے دکھانے کے لیے غلط رولنگ دے سکتا ہے اور اگر ایک یہ غلط پی سیو ایل ایس پو پر کسی آمر کے خراب لگ سکتا ہے آرٹیکل سے تو پی سیو ایل ایفو بھی خود سے گھڑا گیا قانون ہے اور یہ بھی خود سے گھڑی گئی ایک آہ فیصلہ کیا ہے جیفتی سپیکر نے سو اس لیے یہ بھی اسی طرح کا اقدام ہے جیسے پی سیو ایل ایفو ہے اسی طرح یہ سپیکر نے غلط رولنگ دے گا سر بس آخری سوال کا میرے جواب دے دیں جو بھی فیصلہ آتا ہے سپریم کوچ کا آپ لوگ تسلیم کریں گے اس سے بلکل تسلیم کریں گے جی بلکل اور اس کے بعد اپنا سیاسی جو حق ہے وہ سمال بعد میں کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ترال چودری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا اور یہ اقدام پر جو ابھی چل رہی ہے سماعت اس پر عدالت نے مناسب حکم جاری کیا جائے گا عدالت نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے اور آپ کو عام خبر دے رہے ہیں بابا روان جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ماں پر پیش ہوئے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پر سپریم کوٹ کا اسکت نوٹس پر سمال جس میں تحریکہ دم اعتماد پر اس پیکر کی روننگ سے متعلق اسکت نوٹس کیس پر عدالت مناسب حکم جاری کرے گی عدالت نے یہ اندیا دے دیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ اس حوالے سے جاری کیا جائے گا اور دلائل دیے جارے ہیں بابا روان کی جانب سے اور شیف جسس نے یہ کہا ہے کہ آج ایک مناسب سا حکم نامات جاری کریں گے ابھی آپ کو برائی راہ سپریم کورٹ لی جلتے ہیں شفقت محمود میڈیا سے گفت ہو کر اور ایک بریکی اہلکار نے کھلی دھمکی لگائی کہ اگر پرائیم میسٹر کو نہ ہٹایا گیا تو پھر اس کے مضمیرات ہوں گے اس کے اثرات ہوں گے اور یہ جب کہا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی گئی تو اس وقت ابھی ووٹ آف کانفیڈنس درج نہیں ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ پہلے ان کو نالج تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ایمہ پر کیا جا رہا ہو دوسرا اس میں نکتہ یہ ہے کہ آرٹیکل غالباً سکسٹی نائن ہے اس کے مطابق کوئی بھی کاروائی جو سپیکر کی طرف سے کی جاستی ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی تو وہ ایک کانونی نکتہ ہے اور جو دوسرا نکتہ ہے وہ آپ آپ نے دیکھا کہ جس کے اندر ایک سازش پاکستان کے اور پاکستان کے وزیراعظر کے خلاف تو یہ دو نکات ہیں سپریم کورٹ سن رہا ہے جو بھی فیصلہ ایک سر آنکھوں پر سب سے اپکس باڈی ہے پاکستان کی اور آئین کی تشریح اور قانون کا نفاظ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے تو اس کا انتظار کریں سب سے زیادہ خوش ہو گئے تعلیمی داروں کے ان کو کیا میسج دیکھو جا رہے ہیں تعلیمی داروں کے بچوں کو میسج یہ ہے کہ پڑھائی کریں مینت کریں ابھی امتحانات آنے والے آگے اپنا فوکس اس پہ رکھیں کیونکہ زندگی جو ہے وہ بنتی ہے جب آپ مینت کر کے پڑھائی کر کے اپنا مستقبل بڑھاتے ہیں اچھا سر ایک آس انہیں کال جب بیٹی سپیکر رولیم کر رہے تھے تو اس وقت جو انہوں نے سٹیٹمنٹ پڑی رہنما پیچھی آئی شفقت محمود میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں آپ نے ملائزہ کیا ظاہر بڑی سماعت ہے یہ تمام تر آئینی صورتحال سے متعلق سپریم کورڈ اسکود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور اس طرح میں نے بھی آپ کو خبر دی کہ آج یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے کہ آج کوئی مناسب سا حکم جاری کیا جائے گا دارت نے اس حوالے سے اندیا بھی دے دیا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اور ظاہر ابھی وہاں پر تمام دلائل بھی دیے جا رہے ہیں لغاری صاحب جو بھی فیصلہ آتا ہے ظاہر جس طرح یہ اندیا دیا ہے دارت نے کہ آج ہی کوئی فیصلہ جاری کیا جائے گا چاہے وہ مختصر فیصلہ ہو اور جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں ایسا بہران نہ رہے ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ جسٹس منیر کو اور جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کو زندہ نہ کیا جائے ہماری یہ خواہش ہے کہ جسٹس انوارالحق کو زندہ نہ کیا جائے اور ان کے نظریہ ضرورت کو زندہ نہ کیا جائے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آئین کو بحال کیا جائے اور آئین اپنی پوری روح کے ساتھ پوری سپریٹ کے ساتھ ملک کے اندر نافذ ہو اور ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ جو غیر آئینی اقدامات کی ہیں گئے ہیں انہیں جو ہے مسترد کیا جائے اور آئین کے جو آئینی طرح کا کار ہے اس کو لاغو کیا جائے اور یقینا ہم سمجھتے ہیں کہ فاضل عدالت عزمہ ضرور یہ کرے گی چونکہ وہ خود آئین کے تحت قائم ہے اگر آئین نے رہتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز نہیں رہتی ہے نہ عدالتیں رہتی ہیں نہ پھر ادارے رہتے ہیں نہ وزارتیں رہتی ہیں نہ کابی نہ رہتی ہے نہ حکومت رہتی ہے آئین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئین کو عمدن جو ہے وہ انہوں نے ٹوڑ دیا ہے اب اس کے بعد آئین پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین کو بحال کرے اور اس کے بعد تمام تر کاروائی جو آئین کے مطابق ہو یقینا ایسا ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس سے باہر نہیں جائے گی انشاءاللہ فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا سر ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین تو موجود ہے اس کے ساتھ جو کیا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ انڈو ہونا چاہیے یہ فیصلہ آئے سپریم کورٹ کا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو صورتحال ہے جو تمہتے ہیں فیصلہ یہ آئے گا ممکنہ طور پر آپ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا اور آئین کو سوٹ کرنے والوں کا معاخضہ بھی ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں اب دیکھتے ہی ہیں کسی قانونی کاروائی کے بغیر بھئی آرٹیکل ٹینے کی خلاف وردی کی گئے نا آرٹیکل ٹینے یہ کہتا ہے کہ نو باڈی شوڈ بی کنڈیم انہرڈ کسی شخص کو بھی آپ بغیر سنیں اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے اور ڈپنی سپیکر نے ایک سو چوہتر ایک سو چھہتر افراد کو جو ہے غدار قرار دے دیا بھائی اس پر فیصلہ ہوا اور اس پر ووٹنگ نہیں ہوئی ہے یہ ہوا ہے نا کام تو آئین کا آرٹیکل ٹینے جو ہے وہ تو نکال دیا ہے نا جو نے اگر ایک شک بھی نکال دی جو تو پھر آئین کہاں رہتا ہے آپ کا اصل بات تو یہ ہے کیا اس طرف جو ہے وہ یقینا سپریم کورٹ کی نظری ہوں گی اور یقینا سپریم کورٹ کے یہ تمام باتیں اس کے سامنے رہیں گی سر لیکن ایک چیز میں آپ سے بڑی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج ترم نے دیکھا ماضی میں کسی آئین شکن کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ایسا ہوتا تھا یہ آپ نے بڑے اچھا سوال اور پھر آج کا دن اچھا اچھا سوال بہت اچھا سوال پہلے یہ ہوتا تھا کہ فوجی جنرل آتے تھے مارشلہ لگا دیتے تھے اور پھر سپریم کورٹ میں ان کو چیلنج کیا جاتا تھا اور سپریم کورٹ میں نے جن کے ججز کا نام لیا ہے منیر ہو یا اس کے بعد جو ہے وہ اپنا انوار الحق ہو اور ارشاد صنخان ہو انہوں نے یہ فیصلے دیئے کہ جی ٹھیک ہے ہم انڈیمنٹی دیتے ہیں ان کو کہ جی ٹھیک ہے چونکہ یہ ن حافظ ہو چکا ہے اس لیے اس پر عمل درامت ہو سکتا ہے چونکہ یہ جو اس وقت حکومت بن چکی ہے وہ اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے لہذا ہم اس کو مان لیتے ہیں یہ تھا نظریہ دورت اچھا اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے نہ تو عمران خان نے بردی پہنی ہوئی ہے نہ وہ آرمی چیف ہے نہ وہ فوج کا جنرل ہے نہ اس نے جو ہے وہ آئینی طریقے سے اقتار پر کمزہ کیا ہے ایک غیر آئینی عمل کے ذریعے جو ہے اسمبلی کو بھی توڑا گیا اسمبلی کے جلاس کو بھی وہ کیا گیا یعنی کہ ایک بڑی تعداد کو اکثریت کو غدار قرار دیتے ہوئے کہ انہوں نے آرٹیکل فائیو کو جو ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے کوئی کوٹ کہے کوئی عدالت کہے اور ابھی نہیں کہا ہے نیشنل سیکورٹی کانسل نے ابھی نیشنل سیکورٹی کانسل بھی کہہ دے تب بھی یہ کاروائی نہیں ہو سکتی ہے ہو ہی نہیں سکتی ہے کاروائی ابھی نیشنل سیکورٹی کانسل کا ہے ابھی تمام آرمی آرمی کے تمام ملٹری کے تمام سربراہان بیٹھی ہوں اور وہ یہ فیصلہ بھی کر دیں نفیصہ شاہ صاحبہ مائے ساتھ موضوع ہے اللہ حسن پیپلز پارٹی کے رینما ان سے ذرا بات کرتے ہیں نفیصہ شاہ صاحبہ آپ لوگوں کو کتنی امید ہے کہ جو آج فیصلہ دے گی سپریم کورٹ وہ آپ کے حق میں ہوگا دیکھیں یہ کل جو آئین شکنی کی گئی ہے یہ ایک سیویلین کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سو کارڈ سیلیکٹڈ ہے انہوں نے آئین کے اوپر اور پالیمان کے اوپر پالیمان جمہوریت کے اوپر شپون مارا ہے اور مجھے بہت ہی حیرت ہوئی میں تو سمجھ رہی تھی کہ کل ہی ایک گھنڈے کے اندر یہ ریورس ہو جائے گا بہر کیف ابھی بھی امید کا دامن نہیں چھونا چاہیے اور یہ مقدمہ جو ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا مقدمہ ہے اس ملکی جمہوریت کا مقدمہ ہے پالیمانی جمہوریت اور آئین کا مقدمہ ہے اور اس مقدمے کو اگر آج کورٹ نے نہیں اس مقدمے کو حل کیا تو ماضی کی طرح جب بھی آئین شکنی ہوئی ہے تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ کرتی ہے تو ہم پھر عوام عوام سے رجوع کریں گے اور ہم بھرپور طریقے سے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ جو ہے اس کے لیے اور جیسے کہ ابھی ڈیمانڈ کی گئی ہے بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا ہے نفیصہ شاہ صاحبہ اور نزی لگائی صاحبہ بہت شکریہ ناظرین ٹرانسویشن کا وقت ختم ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا اللہ حافظ